بریک کے بعد آپ تمام کا اردو خبرنامے میں خیر مقدم ہیں آج انجن آرمی ٹو آر آر اور ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کشمیر کی جانب سے دو دینوں کا بدرکورٹ ٹنمرگ میں ایک فیسٹیول کا انقاد کیا گیا جس کا افتتاح ڈیویزنل کمیشنر پی کے پول اور ڈائریکٹر ٹوریزم کشمیر نے کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس موقع سے پی کے پول نے کہا کہ بدرکورٹ میں بھی قدرتی خوبصورتی اپنے شباب پر ہے اور بے انتہا قدرتی خوبصورتی سے بدرکورٹ بھی بازابتہ طور پر اپنی پہچان رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ سیاہوں کی آمد و رفت میں ایک نیا نام بدرکورٹ کا بھی جڑتا ہوا نظر آ رہا ہے جس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے سیاہ کافی متاثر ہو رہے ہیں اور ان کی بازابتہ طور پر سیاحت کی لسٹ میں جو مقامات ہوتے ہیں ان میں بدرکورٹ کا بھی نام آتا دکھائی دے رہا ہے ہماری کوشش اپنے طور پر یہ ہے کہ بدرکورٹ کو زیادہ سے زیادہ بہترین بنایا جا سکے تاکہ سیاہوں کی پہلی پسند میں سے ایک پسند بدرکورٹ بھی ہو جنمر کا یہ علاقہ جہاں قدرتی خوبصورتی پوری طرح سے ہر سمت میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی ہم آگے بڑھیں گے اور آگے کام کریں آج کی اس ہم چاہ رہے کہ ٹوریسٹ صرف گلمرک پہدام یا سنمرک تک ہی محدود نہ رکھیں گاؤں گاؤں تک جائیں اس لئے سیونٹی پھائی ہو جاتے ہیں اور پھر تیسٹینیشن ہم نے ایڈینٹی فائی کیے ٹوریسٹ ویلیزز ایڈینٹی فائی کیے ساتھ اور ان پر کام ہو رہا ہے بدرکورٹ میں سے ہی بہت سارے پاسچرز ہیں جہاں یہ ایٹی بیز کے دوارہ ٹوریسٹ کو لے جا سکتے ہیں صرف ٹوریزم آپ گلمرک سنمرک تک محدود نہیں رہے گا ہر کسی گاؤں تک جائیں ہومشٹیک کے جریعے سے ہمارا مقصد ہے کہ ٹوریسٹ صرف گلمرک تک ہی محدود نہ رہے ہر گاؤں میں جائے گاؤں والوں کو بھی اس کا مفاد ملے سر جس طریقے سے یہاں پہ آج ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ فیسٹیول منایا گیا ہے ایک بہت بڑا اچھا قدم ہے پہلی بار اس طریقے کی کوشش کی گئی ہے جس میں ہمارے ڈوکام صاحب آئے ہوئے ہیں ڈیریکٹر صاحب آئے ہوئے ہیں تو ہماری عرصہ دراز سے یہ مانگ رہی ہے کہ اس پورے علاقے کو جو ہے وہ ٹوریزم ٹوریسٹ کے نقشے پہ لائے جائے اس کو پرموٹ کیا جائے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا علاقہ ہے چھانجلوانی گام سے سٹارٹ ہوتا ہے بدرسوٹ ہے رنگا والی ہے گوگلڈرہ ہے اور اس کے ساتھ چادرنگ مرگ ہے لوکل سیلانی تو یہاں بڑی تعداد میں آتے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ٹوریزم ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے بھی کچھ کیا جائے اس علاقے کے لیے اور اس کو سہاتی نقشے پہ لائے جائے تاکہ یہاں کے ہزاروں بے روزدار نوجوانوں کو باڑی پورا کے سبزلہ سنبل میں واقع ایک بڑے پارک کو کل تک انتظامیہ کافی توجہ دیتی تھی لیکن دوہزار سترہ کے بعد سے انتظامیہ نے اس کے جانب سے موفیر لیا ہے مقامی لوگوں کا الزام ہے کہ فلوری کلچر ڈیپارٹمنٹ نے جانبوش کر اس پارک کو برباد کیا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ مقامی انتظامیہ کو کئی بار اس اسلحے میں شکایت کی گئی لیکن انتظامیہ کے جانب سے ابھی تک سنجیدی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا میں ایز سوشل ایک جس گناہ محمد ناؤگام سے یہاں روز آتا ہوں اس سنبل اکولینیمی تاثر میں اور ہماری یہ ایک گزارش ہے جو یہ ایڈگیشن کولینی سنبل ہیں اس میں جو پارک یہاں اس کو مینٹینس کیا جاتا تھا اس میں صفائی سترائی کا کام کیا جاتا تھا بہت دل خوش ہو جاتا تھا جب ہم اس پارک میں آتے تھے آج سے ایک سال پہلے مگر نجانے کس وجہ سے کیا وجہ ہے کہ آج ایڈگیشن کولینی جو سنبل کی ہیں انہوں نے مداخلت کر کے ان کرچو والوں کو یہاں کام کرنے نہیں دیا ہے اور جو یہاں کی صفائی سترائی ہے اس کو یہاں اسی طرح چھوڑ دیا گیا ہے اور آج جہاں گندگی کے ڈیر لگے ہوئے ہیں وہ ایک بار پھر یہاں پبلک کے لیے اچھا اچھائی کی طرف اور سفائی کی طرف اس کو ایک بار پھر مینٹینس رکھا جائے اور تاکہ یہاں جو بھی کوئی باہر سے آئے وہ یہاں لطف اندوز ہو جائے اور ہمارا جو یہ شان ہے سنبل کولنی کی اور یہ ایک بار پھر باہل ہو جائے پارک جو ارگیشن کولنی سنبل اس کی جو پارکے تھے یہ اچھے مینٹین کی تھی فلوری کلچر نے جبکہ یہ ہنڈ ہوا تھا دوہزار سولہ میں فلوری کلچر کو اور فلوری کلچر نے اچھا اس کو سجایا اور اچھا مینٹین کیا اور لوگ یہاں شوک سے بیٹھنے کے لیے آتے تھے لیکن بدقسمیتی کی بات یہ ہے ہمارے جو ایکزن ارگیشن ایکزن صاحب ہے اس نے ان کو چٹھی لکھی کہ آپ کو پہلے یہاں رینٹ دینی ہے پھر اس کے بعد آپ اس پارک کو مینٹین کرو تو انہیں یہاں سے جتنے بھی ان کی ملازمت ہے ان کو اٹھا کے کہیں اور بھیجا اور تب سے لے کے آج تک یہ پارک ٹوٹلی ویران پارک ہے اور آج اس میں کتے بیٹھے اور اس کی حالت دیکھو اس کی حالت کیا ہے سب سے جو یہ سنبل کولی ہے ہمارے اس میں جتنے بھی پارک سے وہ ہینڈ آور کنیا ہے فلوری کلچر دپارٹمنٹ کو رببلی ان ٹو تھازار ایٹین از پر ایکس یہ ان کو ہینڈ آور ہوا ہے اور ڈیولپنٹ ایز میں ایز میٹیلز رائشتران ٹو تھازار ایٹین سے وہ اس کو مینٹین کر رہے ہیں لیکن اچانک ٹو تھو تھو تھوزار ٹوئیٹی ون اسی ساتھ ٹو تھو تھوہزار ٹوئیٹی ٹو میں انہوں نے اپنا ان کے جتنا بھی ان کا سٹاف تھا انہوں نے یہاں سے نکال دیا اور پاکس کو آئی سے ہی چھوڑ دیا ایکچولی ہم ان کو ہر تین مہین کے بعد جو وہاں پر ان گارڈنر جو کوارٹر ہے ہمارا اس کی ہم ان کو بل ایشو کرتے ہیں یہ تو ایک پروسس ہے رائشتران ٹو تھوزار ٹو تھوزار ٹو سکسٹی مگر وہ اب وہ بول رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ اس کی رینٹ بل بھیج دی اسی لیے ہم نے یہاں سے اپنا سٹاف نکال دیا حوار نوازاری ہے وقت ہے ایک اور چھوٹے سے بریک کا